اسلام علیکم کیسے ہیں سب بھی کرتے ہیں سب اچھے ہوں کے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک اور جی کیا چل رہا ہے ابھی چل رہا ہے جی کھانا بنا رہی ہوں اور بنا رہی ہوں میں چنے کی ڈال کے چامل جس کو کہا جاتا ہے کبولی ہے دیکھنے چنے کی ڈال میں بھی دوئی رہی ہے مسالہ بنا رہی ہوں اس کو کہتے ہیں کبولی اللہ کبول کروائے کیمرے میں آئے اور سلام کریں اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی سب ٹھیک ہیں الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں شکر اللہ پاک کا جیسے گزر جائے وہ اچھی ہے جو نہ گزرے وہ بہت ہی اچھی ہے اللہ کا شکر ہے بھی ارحال میں اللہ کا شکر کر رہا چلی ہمیں میرے کیاز ہو رہے ہیں اور اس میں جا رہے ہیں کون کون کھاتا ہے کون کھاتا ہے میرے تو شاہد شاہدی کے پاس میں دوسری زفہ بن رہی ہے کہنا آپ سے بہت کم کھاتے ہیں تو کون کھاتا ہے ہم گھر ہوں خانٹی ، وہ کوئی سائے دکھانے پناہ سے پہلے ہیں گرم مسالہ یہ جو اس میں آہ رہی ہے ہم بسکار لے اور اس سارے مسالے ایک ہاتھ ہی بہنگ ہے باتیں یہاں پہ تڑے ہوئی ہوتے ہیں ہی لائے بغیرنا اپنا فیس ساتھ میں لے کروں تو باتیں گا دیا موسیقی 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 پورا دن پہلے ان کو کہتے رو اٹھ جائیں عاصف نہا لیں تیار ہو جائیں نہا لیں تیار ہو جائیں اس میں انہوں نے اتنی چڑ چڑ جڑ جڑ کر رہی ہوتی ہے جب میں بلکل باسی ہو جاتی ہوں تب یہ نہا کے فریش ہوتی ہے اس کے بعد جب ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں کسی نہ کسی بات پہ انہوں نے میرے ساتھ اس طرح سے اڑنا ہوتا ہے اور اڑ کے اور یہ مون خراب کر کے چلے جاتے ہیں پہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں ویڈیو کنٹینیو کروں میں ہی اب ویڈیو بناوں گی بس بہت ہوگی جب دیکھو اتنا خصہ اتنا خصہ صرف میں نے ان کو بولا ہے کہ کیمرا ٹھیک ٹھیک اسے پکڑ لے آپ بہت زیادہ موبائل ہلا گتے ہیں کومنٹس آتے ہیں کہ یار کیمرا ہلانا بند کر دو ان کی سسٹر بھی ہی سمجھا گئے کہ آپ ویڈیوز میں کیمرا بہت ہلا گتے ہیں اتنی سی بات کا بھی مائنڈ کر جاتے ہیں اور یہ مائنڈ نہیں کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ میں ان کو سکھا رہی ہوں میں نے ہمیشہ ان کو سمجھایا سی میں آپ کی بیوی ہوں میں نہیں چاہتی آپ کی انسلٹ ہو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ کومنٹس آتے ہیں میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ لوگ نہ آپ کو کہے کہ اس طرح سے کر رہے ہو ویسے کر رہے ہو اس چیز پر چڑھ کے بنا یار اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں میں کبھی بھی یہ چیزیں شیئر نہیں کی لیکن اب میری بس ہو گئی ہے اب میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے اب یہ نہیں بنانی ویڈیو نیکسٹ میں نے اب کوئی ویڈیو نہیں بنانی ہمیشہ میں نے ان کو کور کیا ہمیشہ ان کی ریسپیکٹ کیا کبھی بھی میں نے ان کا یہ فیس کسی کو دکھایا نہیں کسی کو بتایا نہیں کہ میرے ساتھ کس طرح سے کرتے ہیں کبھی بھی نے میں نے یہ چیز شیئر کی آپ لوگ کو ہمیشہ لگتے ہیں ہم لوگ ہستے گھیلتے باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب انسان کے پیچھے ہمیشہ اس کے سپورٹر کا ہاتھ ہوتا ہے میں کیا کہوں مجھے بتا ہے کہ میں کس طریقے سے پورے گھر کو لے کے چلتی ہوں کہ یار بچوں ویڈیو بنوالو بچوں ویڈیو بنوالو ویکنڈ ہے تو انہوں نے سارا دن بچے گھر سے نکال کے رکھنے ہیں یہ انہیں گھر میں بٹھا لیں ویڈیو بنوالیں پہلے ایک روٹین میں نے بنای ہوئی تھی پتہ نہیں اب ان کو کیا ہوگیا بلکل ہی ان کا نہ ذہن کام کرتے ہیں نہ ان کو پتہ ہی کیا بول رہے ہیں اتنا ہرٹ کرتے ہیں اپنی باتوں سے یہ ایسی سپاک کر جاتے ہیں کل نہیں کرتا کہ ویڈیو بنو بچوں تو بچوں سارا دن باہر ہوں گے ان کو میں بلالوں نہیں شور ہو رہا ہے باہر چلے جو چھت پہ کھیل لو گلی میں کھیل کھیل وہ پاگل ہو جاتے ہیں جب ان کو بلاؤ کہ ویڈیو بناؤ تو ان میں حنمت نہیں ہوتی ماما تھگ گئے ماما سمیندہ آئی نہ میں بچوں کے چلل بے کام کر سکتی ہو اپنی ویڈیو سے میں آپ کو ڈیلی ایک چیز کیا بار بار دکھاؤں وہ ہوتے کہ چلو یار ملکے بیٹھیں گے کب شب مار لیں گے اچھی چیز چلو شیئر کر لیتے ہیں انجوائے ہو جائے گا لوگ بے انجوائے کر لیں گے ہمارا بھی اچھا ٹائم سپینڈ ہو جائے گا لیکن نہیں میں نے آج تک کبھی بھی ویڈیو میں چیزیں شیئر نہیں کی ان کے بارے میں کبھی بھی یہ چیزیں نہیں بتائی کہ موچہ بات ہے کہ موچے ویڈیو بنانے کے لیے کتنا کچھ برداشت کرنا پڑتے ہیں کس کے لیے میں تو پاہل ہوں مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے جب کوئی انسان سپورٹ ہی نہ کرے تو پھر میں ہمیں ہم ویڈیوز بناؤں گی میری یہ لاسٹ ویڈیو ہے میرے سے یہ بنتی بس بھی اتنی انسائٹ اوپر سے اتنا نقرے اتنا پتہ نہیں کیا ان کو لائف میں نہ آنے کی مجھے بھی یہی ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کیا بولنا ہے خیل ان کا ذہن کام کرتا تھا تھوڑا سا یہ لحاظ کر لیتے تھے لوگوں کا کہ یار لائف چل رہا ہے لائف کے بعد بول لینا یہ اٹھ کے چلے جاتے تھے پھر بھی آپ کا سامنے ہستی رہتی تھی اکنور کرتی تھی کہ جیسے کچھ نہیں ہوا پھر اب ان کو نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے لائف میں بچوں کو ڈانٹ دی ہے اتنی انپیرسمنٹ ہوتی ہے کسی کو بھی کچھ کہہ دیں گے اور ان سے یہ اتنا کرتے ہیں اس تک کل ہے حاضری کرتے ہیں اس کو بھی اتنا بول لیتے ہیں بس میرا نب دل ٹوٹ گیا اور ایک سال میں نے اتنی محنت کی ہے اتنی محنت کی مجھے اس چیز کا بالکل بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا کمائے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان سے کچھ کمانے کے لیے کرے میں نے پہلے بھی پتایا کہ میرا شوق ہے پیشن ہے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی لیکن اس طرح کے محول میں اس طرح سے میرے سے نہیں کام ہوتا میں نہیں اب کرنگی بھئی سب لوگ کرتے ہیں کافی ہزبنڈ ہیں ہزبنڈ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں ٹیکنیکلی کام سب کرتے ہیں ایڈیٹنگ انہوں نے کرنی ہے تھامنیل ٹائٹل ان کو پتا ہوتا ہے بی بی کا کام ہوتا صرف ہزبنڈ کے ساتھ مل کے ویڈیو بنانا کسی کو بھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ ایچ این ایوریتنگ میں نے ہینڈل کرنی ہے ایڈیٹنگ میں نے کرنی ہے راتوں کو مینے جاگنے کیا ویڈیو میں دکھانے کیا بولنے وہ میں نے سائٹ کر دیا وہ ان کو سمجھاؤ اس پہ بھی گستہ ہو جاتے تو مجھے کیوں بتا رہی ہو مجھے نہیں پتا پھر فضول سی بات کو انہوں کے بولنے لگ جاتی ہے میری تو بس ہو گئی ہے کریئیٹ کرتے ہیں بے وجہ کا یار کتنا انسان اگنور کرے ایک صرف کام کی وجہ سے کہ میری مشبوری ہے کہ میرا شوک ہے میں نے اپنے چینل کو لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے جی بس بڑی ہو گئی اس طریقے سے نا ویسے بھی کام نہیں ہوتا کہ ایک انسان کام کرنے والا ہے ایک انسان زرچیز سوچنے والا ہے لے کے چلنے والا ہے اور اس کو صرف دوسرے کو یہ کہہ دو کہ یار اب موبائل ٹھیک طریقے سے پکڑ لو آپ فیس دکھا دو آپ کیا دکھا رہے ہو یار اس بات پہ پہ اس نے چوڑی کے اتنے نقلے کی دکھانے ہیں پھر بیٹھ رہنا گھنٹا موڈ بنا کے پھر جانے اپولوجائز کرنے موڈ صحیح کرنے کہ آؤ ویڈیو بنو آؤ کمپلیٹ کروا دو میں نے اپلوڈ کرنی ہے بس یار پتہ نہیں مجھے لوگوں کا تو لیکن میں نے ہمیشہ آپ کے موپ سے یہ چیزیں چھپائی ہیں کہ میں کن چیزوں کو فیس کرنا پڑتے صرف ایک ویڈیوز بتانے کے لئے تو میں ہمیشہ بناوں گے بس